لال بٹن دبا کر سبسکرائب کریں برکت بٹیک کو اور کلک کریں بیل آئیکن پر تاکہ سلائز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو پلازو کی مہوری میں بہت خوبصورت اور نیو ڈیزائن بتانے والی ہوں جسے آپ پینٹ پلازو میں بھی بنا سکتے ہیں اور لوس پلازو میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے یہ پٹی تیار کی ہے اس میں میں نے ایک ایک انچ کی دوری پر اس طرح سے سلائی لگائی ہوئی ہیں اور یہ میں نے پٹی اتنی چوڑی تیار کر لی ہے جتنی چوڑی ہماری پلازو کی مہوری ہے تھوڑی بڑی کاٹتے ہیں ہم اور جب سلائی لگاتے ہیں تو وہ اتنی چوڑی رہ جاتی ہے لمبائی میں میں نے اس پٹی کو لیا ہے چار انچ یہ دیکھئے لمبائی میں چار انچ اس ڈیزائن سے آپ پلازو کی لمبائی بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا پلازو چھوٹا بیٹ رہا ہے تو لمبائی بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہ میں نے کچھ چکور چکور پیسیز کاٹ لیے ہیں تین کلر میں کاٹے ہیں میں نے آپ چار کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی کے اوپر ہے تو یہ میں نے ییلو ریڈ اور سکائی بیلو تین کلر لیے ہیں دو بائی دو کے کاٹے ہیں یعنی دو انچ لمبائی میں اور دو چوڑائی میں تینوں ہی کلر کے پیسیز میں نے برابر کٹ کرے ہیں چلیے اب ہم اس میں ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو سنگل کر لیں گے سنگل کر لیا اس کپڑے کو اور اس میں ایک طرف ہم پیسیز لگانا شروع کریں گے اس طرح سے بنا کر چکور پیس کو کونے سے دو بار موڑ کر اس طرح سے لگائیں گے دیکھئے ایسے اس طرح سے لگا لیں گے اور جب آدھے پہ سلائی ہو جائے تب ہی ہم دوسرا کلر یوز کریں گے اب ہم یلو کلر کا پیس لگائیں گے یہ دیکھئے اور ہمیں لگ بگ آدھا ہنچ پہلے والے پیس پہ چڑھا دینا ہے دوسرا پیس اور اس طرح سے ہی ہم ایک کے بعد ایک کلر ایک کے بعد ایک کلر لگاتے چلے جائیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مہوری کے نائے نائے ڈیزائن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم یہ پوری پٹی تیار کر لیں گے اور سیم یہی طریقے سے نیچے کی طرف بھی ہم یہ کلر فل پیس لگا کر تیار کر لیں گے یعنی اس پٹی کے دونوں اور ہمیں یہ پیسز لگا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے پٹی اس طرح سے تیار کر لی ہے نیچے اور اوپر دونوں طرف ہم نے یہ کلر فل پیسز جو کٹے تھے وہ لگا دیئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پٹی کو پلازو میں جوڑنا ہے تو ہم لیں گے پلازو اس کی لمبائی ہم نے پہلے ہی کم کٹی ہوئی ہے پلازو لے لیں گے اور اس میں ہم ایک طرف کر لیں گے جہاں پر ہمیں یہ جوڑنا ہے وہاں پر ہم موڑ کر پریس کر لیں گے چاہے تو ہم سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے نیچے مہوری کا جو حصہ ہے پلازو کا اس کو اندر کی طرف پریس سے موڑ لیا ہے اور اس پٹی کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے سلائی ہم نے لگائی تھی وہ چھپا دیں گے سلائی اور بلکل کناری پر سلائی لگائیں گے دیکھئے ایسے سیدھی سلائی لگاتے چلے جائیں گے بہت ہی بیوٹیفل ٹراؤزر ڈیزائن ہے یہ آپ لوس ٹراؤزر میں بنائیے یا فٹنگ والے ٹراؤزر میں بنائیے کسی میں بھی بنائیے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن اس طرح سے ہم سلائی لگاتے چلے جائیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارا یہ حصہ اوپر والا جو ہمارا پلازو میں جڑ گیا اب ہمیں نیچے والے میں کیا کرنا ہے تو نیچے والے میں ہمیں پٹی لگانی ہے اوپر والا ہمارا فنیشنگ کے ساتھ جڑ گیا ہے اور نیچے والے میں ہمیں کیا کرنا ہے پٹی لگا کر موڑنی ہے تو یہ میں نے ایک پٹی لی ہے میں نے تو یہ 1,5 انچ کی لی ہے آپ اس پٹی کو 3 انچ کا لیں 3 انچ کی پٹی لے لیں اور اس کو موڑ کر پریس کر لیں میں نے یہ 1,5 انچ کی لی ہے آپ چاہیں تو 1,5 انچ کی لے سکتے ہیں ویسے 3 انچ کی اگر آپ لیں گے تو سہی رہے گی کھلے بھاگ کی طرف سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے پٹی نیچے کی طرف رکھیں گے اور اس کو اوپر کی طرف یعنی اوٹی طرف پٹی رکھیں گے سلائی لگاتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے اوپر کی طرف اس کو پلٹ دیں گے بڑھوہ پلٹ نہیں ہے یہ پٹی یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں اس طرح سے پلٹتے چلے جائیں گے اور اپنا یہ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیں گے پریس کرنے سے یہ easily پلٹ جاتی ہے پٹی جھول نہیں آتی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارا یہ ٹاؤزر ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی بیوٹی فل ٹاؤزر ڈیزائن بن کر تیار ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے ہوٹا لائک کیو ٹھائی ڈیزائن کمپ hesitate